اسلام علیکم احتشام کچن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب تو آج میں دیکھئے گلاب جامون کی ریسپی لائی ہوں اور یہ بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے نہ ہی میں نے اسے ایم ٹی آر سے بنایا ہے نہ ہی میں نے کسی ماوہ وغیرہ سے بنایا ہے یہ میں نے گلاب جامون سوجی سے بنایا ہے یقین مانک کتنا ہی زبردست بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور دیکھیں یہ میں کٹ کر کے بھی دکھا رہے ہوں اس کے اندر بھی رس گیا ہے یہ بہت ہی سپانجی اور بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں یہ کتنا ہی پیارا بنا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لیے ہے تین پو پانی ادھا کیجی سے تھوڑا زیادہ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے تین کپ چینی میزرمنٹ کے حساب سے یہ دیکھا جائے تو تین سو سے تھوڑا زیادہ چینی ہے چینی ہے چار سو گرام کی درمیان میں ہے اور چینی کا ہمیں بلکل اس کا رس بنا لینا ہے تو مٹھائی کی چینی ہمیں سے مٹھائی کا قیام ہمیں سے بلکل فرینس پتلا ہوتا ہے زیادہ مطلب چپ چپا نہیں ہوتا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں اور یہ چینی کا جو میلا فینے کی طرح آ جاتا ہے ہمیں اسے سائٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا بلکل دیکھئے چاسنی بن رہا ہے اور آپ دیکھی سکتے ہیں آپ اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ کو اس کا چاشنی سمجھ میں نہ آئے تو ٹیسٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ پتلا سا نہیں لگے گا مٹھا لگے گا تو پھر آپ اسے اتار دیں اس کے بعد دیکھیں میں نے لیا ہے سو جی اور سو جی کو ہمیں مکسر جار میں رکھ لینے ہیں اور اسے بلکل بلینڈ کر لینے ہیں بلینڈ ہمیں بلکل اچھی طرح سے کر لینے ہیں ابھی یہ بلکل اتنے اچھے سے نہیں ہوا ہے فرنس اسے بلکل ہمیں ایک دم بلکل اچھی طرح سے آٹے کی طرح پس دینے ہیں تو دیکھیں فرنس یہ بلکل ہمارا بلکل اچھی طرح سے ہو چکا ہے بلکل اچھی طرح سے پسا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینے ہیں ایک بول اور بول میں ہمیں ڈال دینے ہیں جو کہ یہ مٹھائی ہے تو گلاب جامون ہے تو پھر اس میں بلکل تھوڑا سا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کپ ملک پاوڈر لیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور تھوڑا تھوڑا وارٹر ایڈ کرتے ہیں وارٹر نہیں دیا ہے میں نے ملک دیا ہے ملک سے ہمیں اسے سان لینے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہی دودھ دیتے ہوئے ہی آپ سانیں کیونکہ ایک بیک ڈالیں گے تو سوجی ہے کافی پتلا ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہی ایڈ کرتے ہوئے آپ اس کا بینڈنگ بنا لیں اور اسی طرح سے دیکھیں میں اس کو بلکل اسی طرح سے بلکل ہاتھوں سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اسے بلکل بینڈ کر رہی ہوں اس کا ڈو بنا لینا ہے ہمیں بلکل دیکھیں یہ اس کا ڈو تیار ہو چکا ہے اور میں نے لیا ہے یہ چاپنگ بورڈ اور چاپنگ بورڈ میں ہمیں بلکل اسی طرح سے لمبے لمبے پتلے پتلے کر لینے ہیں اور اس طرح سے کرنے کے بعد آپ اسے چھوڑی یا چاکو چاکو کی مدد سے اسے پتلا پتلا گول گول سا بلکل پیڑے کاٹ لیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کاٹ لیں اس طرح سے کرنے سے ہمارا گلاب جومن بلکل ایک رنگ کا اور پرفیکٹ بنے گا تو آپ اسی طرح سے بنائیں بلکل بہت ہی اچھا بنتا ہے بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا فرنس اور میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ر ریسپی آپ سب کو کیسی لگتی ہے تو پلیز بتائیے گا تو دیکھیں فینس اس طرح سے ہم نے کرنے کے بعد اس کٹوری میں میں نے تھوڑا سا ریفائن آئل لیا ہے اور ہاتھوں میں تھوڑی سا ریفائن آئل ایڈ کرتے ہوئے لگاتے ہوئے پھر ہمیں اس پیڑے کو لینا ہے اور بلکل اسے چکنے چکنہ کرتے ہوئے اس کا بلکل گول کر دینا ہے تاکہ ہمارا گلاب جومن بلکل پرفیکٹ بنے اور اسے ہن نہیں یہ گول اسے بلکل چکنہ کرتے ہوئے ہمیں گول کرنا ہے اگر یہ نہیں ہو تو آپ ہاتھوں کی ہاتھوں کی اس طرح سے پش کر دے تو یہ بہت اچھا بینڈنگ ہو جاتا ہے اور بلکل اس طرح سے آپ گول گول کر دے تو بہت ہی پرفیکٹ گول بن جاتا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں فرنس بلکل اسی طرح سے آپ ضرور بنائیں گے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت اچھا بنتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا یہ سارا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کڑھائی اور کڑھائی میں ہم نے تیل بلکل ڈال دیا ہے اور تیل ہمیں بلکل زیادہ ہائی بھی نہیں کرنا ہے اور لو بھی نہیں کرنا اور آج ہمیں بلکل میڈیم ٹو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے میڈیم ہی رکھنا ہے فرنس اور اس کے بعد اسے ہمیں بلکل اس طرح سے پکان لینا ہے فرائی کر لینا ہے دیکھئے فرنس اور یہ دیکھئے ہمارا یہ فرائی ہے گلاب جامون بلکل فرائی ہو رہا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کی گلاب جامون پرفیکٹ ہوئے کہ نہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے اور بچے کو بہت پسند آتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کر سکتی ہیں اور میری چینل پر نئے ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور فیملی فرنس کے ساتھ بھی سیئر کیجئے گا فرنس تو دیکھئے یہ بلکل اسی طرح سے بنتا ہے اور دیکھئے یہ آپ بلکل بہت اچھا بنتا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا اچھا اور پرفیکٹ لگ رہا ہے اور یہ ہمارا بلکل ہو چونکہ آپ چاہے تو اسے زیادہ براؤن بھی کر سکتے ہیں اور اس کنڈیشن میں بھی نکال سکتے ہیں ہم تھوڑا سا اور براؤن کر رہے ہیں تاکہ پرفیکٹ لگے اور اچھا لگے تو بس اب اسے ہمیں نکال لینے ہیں اسے اچھے سے آپ اسے چھاند کے اچھے سے نکال لیں اور اس کے بعد پھر ہم نے جو رس بنا کر رکھا ہے اس میں ہمیں اسے ڈال دینے ہیں رس کو ہمیں بلکل تھنڈا کر لینا ہے فرنس کرم کرم ہمیں بلکل بھی نہیں ڈالنے ہیں پہلے ہمیں اسے رس کو تھنڈا کر لینا اس کے بعد دیکھیں فرنس ہم نے ڈالنے کے بعد اسے میں نے ایک بول میں ڈال دیا ہے اور اسے فریج میں تھنڈی کرنے کے لیے آپ دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں اس کے بعد ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی اچھا اور پرفیکٹ گلاب جامون بنایا ہے آپ دیکھیں میں اسے کٹ کر کے بھی دکھا رہے ہوں اس کے اندر بھی کتنے اچھے بلکل رس گئے ہیں اور کتنے سپانجی ہوئے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں تو میرے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا